بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سب سے پہلے تو یہ کہ میں دو تین دن سے ویڈیو اس لئے اپلوڈ نہیں کر رہی تھی کہ آپ کو میری آواز سے محسوس ہو رہا ہے کہ میری بہت سخت فلو اور بخار ہوا ہے آج تھوڑی سی طبیعت بہتر ہے آواز ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں پیشی جو ہے وہ معذرت کر رہی ہوں آپ سے آج میں آپ کو سکھانے لگی ہوں لیئر کٹنگ ویڈ فلاور یعنی کہ یہاں فلاور کٹنگ ویڈ لیئرز فلاور کٹنگ ویڈ لیئرز یہ دیکھئے گا یہ بلکل فلاور کٹ جو ہے یہ بلکل ایک نیا کٹ ہے اس سے بہت اچھا چینج آ جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے بالوں کو ویٹ کروایا ویٹ کروانے کے بعد ہم نے ایئر ٹو ایئر پارٹیشن کر لی ایئر ٹو ایئر جو دیکھیں ایئر ٹو ایئر ہم نے پارٹیشن کر لی اور آپ نے اچھی طرح سے ویٹ اگر بال ہوں گے تو ایک تو یہ کہ آپ کی گرپ اچھی ہو جاتی ہے اور ویڈیو میں فاسٹ نہیں کروں گی اس لیے کہ کٹ کی ویڈیو میں اس لیے نہیں کرتی تاکہ آپ لوگ جو آرام سکون سے دیکھ سکیں اور اس کے کاپی کر کے آپ کر سکیں سب سے پہلے سارے بال میں فرنٹ پہ لائی اور اب فورٹی فائیو کے انگل پر میں نے سٹریٹ کٹ کر لیا میری جو کلائنٹ تھی انہوں نے یہ کہا کہ فرنٹ سے بے شک تھوڑا سے چھوٹے ہو جائیں لیکن بیک سائیڈ سے لیندھ کم نہ ہو میرا والیم بھی ہو بال اچھے بھی لگے تو اس چیز کو میں نے کیسے منیج کیا جو کے اکثر کلائنٹس آکے کہتے ہیں وہ چیز اس ویڈیو میں دیکھئے گا اگر آپ نے ایت پہ ہیر کٹ کرانا ہے یا اپنے سٹیکس کرانی ہے تو مارے دیئے ہوئے نمبر پر کال کریں آپ اپائنمنٹ لیں اور اگر آپ میرے سٹاف سے کرانا چاہئے یا مجھ سے کروانا چاہئے تو آپ لوگ کروا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے یوں کر کے سینٹر پارٹیشن کی اور اس کو بالوں کو پکڑ کے بالکل فرنٹ پہ لے کے آنا ہے فرنٹ پہ لاکے آپ دیکھیں گے جو ہی ہاتھ میں آپ یوں پکڑیں گے تو اوپر والا پورشن باہر کی طرف نکلائے گا جو ایکسٹریا کے یہ اینگل اینگل کا جس طرح سے اینگل بریش ہوتا ہے اس طرح سے بالوں کا رکھ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اس کو پھر اسی گائن لائن کے مطابق کٹ کر دیں گے اگر یہ بال گھنے ہوتے تو ہم چار پورشن کر لیتے ابھی اتنے گھنے نہیں تھے تو میں نے تین پورشنوں میں تھوڑے تھوڑے سے بال لیے فرنٹ پہ لائی اور اپنی گائن لائن کے مطابق اس کو میں نے کٹ کر لیا ابھی ہم اس کو پہلے کریں گے لیئرز اور اس کے میں ہم ڈالیں گے پھر فلاور یہ دیکھیں جی جب ہم سائٹ پہ کریں گی تو یہ خود با خود جو ہے یہ لیئرز اس طرح سے بن جائیں گی اس لیے کہ میری کلائنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ چند سے نیچے میرا فرس ٹیپ ہو تو میں نے چند سے نیچے ہی ان کا فرس ٹیپ کیا تاکہ انہیں سٹائل بھی مل جائے لیکن ان کے بال بھی زیادہ شارٹ نہ ہو یہ دیکھیں جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا کہ فرنٹ کے بال خود با خود جو ہیں وہ آگے نکلاتے ہیں ان دونوں کی آپ لیند جائک کریں ان دونوں کی لیند برابر آ گیا تو اب ہم نے بالوں کو یہ ورٹیکل میں میں بال لے رہی ہوں ان کو لیتے جانا ہے اور ساتھ مکس کر کے اس کو کٹ کرتے جانا ہے اور ایم جے میراکی کی مختلف پروڈکٹس میں رمضان شریف میں آف لگا ہوا ہے آپ لوگ اپنی چیزوں کی بوکنگ بھی کرا سکتے ہیں اس لیے کہ رمضان کے بعد آف ختم ہو جائے گا ہم نے رمضان مبارک کے سپاک مقدس مہینے کے وجہ سے آف لگایا تھا تو آپ لوگ جو ہیں ضرور اس نمبر پر کال کریں اور اس نمبر کے سٹیٹس پر دیکھتے رہا کریں کہ کون گونسی پروڈکٹس پر کتنا آف لگا ہوا ہے میرا گلا بہت زیادہ خراب ہوا ہے تو سوری میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اسی وجہ سے ویڈیو میرے پاس میں نے تین چار دن پہلے بنا لی تھی لیکن آواز خراب ہونے کی وجہ سے اپلوڈ نہیں کی تھی یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس انداز میں ہم نے کٹنگ کی اور جب ہم چھوڑیں گے تو جی دیکھیں دونوں سائٹوں سے بڑی خوبصورت لیئرز جو ہیں وہ بن کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس طرح اپنے ٹیل کوم کے ساتھ بھی ان کی لیند کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا دونوں سائٹوں کی برابر ہے اب ہم نے آ جانا ہے بیک سائٹ پر بیک سائٹ پر بھی ہم نے پارٹیشن کر لینی ہے سینٹر پارٹیشن ایک سائٹ کے بالوں کو کلپ کر لیں دوسرے سائٹ کے بالوں کو دیکھئے گا میں نے فرنٹ بیک ورٹیکل میں لیے تھے اور بیک سائٹ سے بھی ورٹیکل میں رہ رہی ہوں کبھی میں اوریزنٹل میں لیتی ہوں اور کبھی جن کی لیند کا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں لیند بیشک چاٹ ہو جائے ان کا میں کرتی ہوتی ہوں اوریزنٹل میں اور یہ ان کا انہوں نے کہا جو ہے ہمارا پیچھلے کٹنگ میں وال چھوٹے نہ ہوں تو ان کو لمبے رکھنے ہیں اس لئے ورٹیکل میں یہ دیکھے کر رہی ہوں انڈ پہ دیکھئے گا بہت تھوڑی سی لیندھ جا کے ان کی کٹے گی یہ فرنٹ پہ لائی اور فرنٹ کی گائیڈ لائن کے ساتھ جو ہے وہ میں کٹنگ کرتی جا رہی ہوں یہ دیکھے آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس لئے کہ میں نے بہت ہی اس جگہ پہ کیمرہ رکھایا تھا کہ آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو جو انڈ کا اس کا حصہ ہوگا اس کو سٹریٹ کٹنے اس کو یوں سٹریٹ کٹنے تب بیک سائیڈ سے اس کی جو شیپ ہے وہ اچھی آئے گی اس لئے کہ ہم نے اوپر فلاور بنانا ہے تو نیچے سے میں تھوڑا سا سٹریٹ چاہیے تو اس وجہ سے ابھی آپ اس سائیڈ سے بھی اس کو دیکھئے گا جس لڑکی نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا اسے میں بار بار کہہ رہی تھی کہ اس طریقے سے بناو تاکہ میری سٹوڈنٹس دیکھیں اس عید پر اور اس عید پر لوگوں کا یہ کٹ کر سکیں فلاور کٹ ویڈ لیئرز آپ اپنے کٹس کا خود بھی نام رکھا کریں اس لئے کہ میں تو خود سارے جو کٹس ہیں ان کا خود بھی نام رکھتی ہوں تاکہ ہمارے کلائنٹس کو پتہ چلے کہ ہمارے اپنے پرسنل جو ہم لوگ کٹ کرتے ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں اور بیک سائیڈ کے بال جو سب سے آخری لیئر ہوگی اس سے ہم نے سٹیٹ کٹنے یہ دیکھیں اس کو ہم نے کٹ لیا سٹیٹ اب ہم نے بیک سائیڈ پر بال جب لانے ہیں تو میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں ابھی میں ان کو کام کر کے مکمل آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے بیک سائیڈ کی آپ کو لک آئے گی اور پھر اس پر ہماریم بھی دینا ہے ہم نے اور اس کو کس طریقے سے منیج کرنا ہے اور کہاں سے آپ نے پھر بال جو ہے وہ اٹھانے ہیں ادھر سے اور ہم لیں گے اس لیے کہ آپ پیچھے کے بال تھوڑے سے آگے چلے گئے تھے اس طرح سے آپ ہلکہ پھلکہ چیک بھی کر سکتے ہیں اگر دیکھیں کہ کوئی چھوٹا بڑا بال ہے تو اس کو آپ ہاتھ میں اس طرح سے پکڑیں اور اس کو برابر بھی کر سکتے ہیں اب میں ان کو جو ہے وہ فلاور بنانے لگی ہوں فلاور کے لیے غور سے اب میں نے تو ایک فلاور دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ٹو فلاور میں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے میں نے کس طریقے سے بال لیے ہیں پہلے میں نے ان بالوں کو جو اوپر کرون ایریہ کے بال تھے انہیں میں نے کلپ کیا اس کے بعد میں نے وی سٹائل میں جیسے ہماری بیک سائیڈ کی جو ہیڈ بون ہوتی ہے اس ٹائل میں ہم نے بال لیے ان کو میں رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ لے جا کے دیکھیں پہلے میں رائٹ سائیڈ پہ لے کے جا رہی ہوں یہ دیکھیں کہ بہت معمولی سے بال جہاں پہ تقریباً میں نے ایک انچ کٹے اس کے بعد انہیں بالوں کو میں لیفٹ سائیڈ پہ لے کر جاؤں گی اور پھر جو مجھے الگ سے اس میں سے نظر آئیں گے ایک انچ وہ میں کٹ لوں گی یہ رائٹ سائیڈ پہ میں نے کٹ کر لیا ہے لیفٹ سائیڈ پہ بھی میں نے کٹ کر لیا اب اس کے بعد اس کے نیچے اسی شیب میں جو ہے میں اور بال لے لوں گی لیکن ان بالوں کو بھی میں ہاتھ میں رکھوں گی اس لیے کہ وہ میری گائیڈ لائن ہے اسی طرح رائٹ اینڈ لیفٹ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بے شکر آپ لیفٹ سائیڈ کے پہلے لے لیں یا پھر آپ رائٹ سائیڈ کے لے لیں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے پالرز پر بھی رج شروع ہو چکا ہوگا اور کام آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اور زیادہ برکت ڈالے اور اپنی دعاوں میں اس پاک مقدس مہینے میں مجھے اور میری فیملی اور میرے بزنس کو بھی ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اب ہم نے اس میں بنانا ہے فلاور جو ہم نے اوپر بال چھوڑے تھے ان بالوں کو ہم لیں گے اور پھر فرنٹ والے بالوں میں سے بھی راؤنڈ شیپ میں ہم بال لیں گے یہ دیکھئے گا یہ اس طریقے سے جیسے انگلیش کا لفظ س ہوتا ہے نا اس کو اپنے الٹا لکھنا ہے اس طریقے سے اپنے بالوں کا لینا ہے راؤنڈ شیپ میں راؤنڈ شیپ میں لے کے آپ فرنٹ پہ لے کر جائیں اوپر اوپر لے جا کر ہاتھ میں ہم بالکل اس طرح سے گرپ کریں گے کہ ہمارے ہاتھ کے سینٹر میں بال آ جائیں اور کچھ ان کو اس ٹائل میں سارے ہاتھ کے اوپر راؤنڈ میں پھیلا دیں گی یہ دیکھیں اب یہ ہماری فرنٹ کے جو بالوں کی ہے یہ ہماری ہے گائیڈ لائن اس گائیڈ لائن کو یہ دیکھیں جی چوپنگ کریں گے ہم لوگ اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بالوں میں والیم بھی آیا خوبصورت سا کٹ بھی ہو لیکن ہماری لیند شارٹ نہیں ہونی چاہیے اور یہ کٹ ہنڈر پرسنٹ ایسا ہے جس میں آپ کی لیند چھوٹی نہیں ہو کی دیکھیں لیند میں نے نیچے منٹین کر چکی ہوں اب اس کے اوپر میں سٹائل دے رہی ہوں ان کو والیم دینے کے لیے اور ان کے بالوں کی اچھی شیپ دکھانے کے لیے ابھی آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بلکل فرنٹ جو سیزر کا فرنٹ ہوتا ہے اس سے کٹنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل فلاور کی صورت میں یہ دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ بالوں کا فلاور بنا ہوا ہے اور جب ہم اس کو نیچے چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں یہ کتنا پیدا والیم آ چکا ہے اور ہماری کلائنٹ کو بھی جلدی تھی اور ہمیں بھی یہ تھا کہ بہت سارے کلائنٹس بیٹھتے ہوئے تو عید کے دنوں میں اکثر ہم بلوڈ ڈرائی نہیں کرتے اگر کسی کلائنٹ کی بہت زیادہ ویشو تو پھر کر دیتے ہیں تو ہم لوگوں نے ان کا یہ کٹ کی ہے کاش یہ بلوڈ ڈرائی کراتی تو پھر میں دکھاتی آپ کو